پھر اسی طریقے سے ہم کو کسی کی نظر نہ لگے اپنی نعمت کو چھپائیے یہ کسی سے نہیں ہوتا ذرا نیا پیسہ آنے دیجئے تو گاڑی تو خرید لوں گا یا گھر بنا لوں گا چھپاتے نہیں کوئی ایک جگہ میں سنڈ آتا سیڈی میں کسی نے یہ کہا کہ بھائی کسی کو جا کے بھی مت بولو کہ میرے لئے دعا کرو میرا فلاں کام ہونے والا میں اب بیلڈر بننے والا ہوں فلاں جگہ پہ اتنا میں کھڑا کرنے والا ہوں آپ دعا کر دیجئے گا یہ بھی مت بولیے ورنہ دعا وہ بعد میں کریں گے یہ بار بار سوچتے رہے گا اچھا بیلڈر بن جائے گا اچھا بیلڈر بن جائے گا نہیں بھائی لیکن دعا کرا سکتے مت گھبرائیے گا تو کسی نے یہ کہا بول لے گا نہیں لیکن ایک آیت پر غور کرتے تو ایسا کچھ ملتا اپنی نعمت مت کسی کو بتائیے سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر پانچ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا گیارہ ستارے سورہ جو چاند سب سجدہ کر رہے ہیں بیٹے اپنا خواب بھائیوں کو نہ بولنا ورنہ وہ چال چلیں گے تو آپ کو جو نعمت ملی ہوئی مت کسی کو بتائیے لیکن ہم کو پیٹ دکھنے لگتا ہے ایک جگہ میں بال کٹوا رہا تھا تو میرے بازوں میں ایک سیٹ صاحب تھے وہ بھی کٹوا رہے تھے ایک مرتبہ تو اب ان کو رہا ہی نہیں گیا کیونکہ وہ نیا روم خریدے ہوں گے تو ان کو بول لیں جو کاٹ رہا ہے اے دیکھنا تو ذرا دیکھنا پھر میں خریدنے والا ہوں ذرا ایک آگ دکان اور دیکھنا تیرے کو نہیں معلوم میں نے ابھی یہ خریدہ ہے وہاں پر جبکہ اس نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کیا خریدہ اور کیا خریدنے والا آپ سیدھا بولتے ہیں بھائی صاحب کوئی دکان اکان آئے تو ذرا بولیے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کہے بول لیں کہ میرے پاس ہے تو ہم لوگ سب کا پیٹ دکھتا ہے چاہاں مولی صاحبی کہا ہے نہ رہا ان کا بھی پیٹ دکھتا ہے کلیر بات ہے نعمت ہم اور آپ چھپا ہی نہیں پاتے ہیں حدیث کے اندر کیا آیا سلسلہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر 1433 اللہ کی نعمت کو چھپا کر کے اللہ سے مدد مانگو کیونکہ اللہ کی نعمت پر حسد کرنے والوں کی کمی نہیں ہے کہے آپ کسی کو بولتے ہیں میرا ایسا ہو گیا میرے تو بڑے اچھے دن آگئے اچھے دن ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ الحمدللہ مد کسی کو بولیے بولیے ہی نہیں ورنہ وہ زیادہ حسد بلنگ بنا لیا یہ کر لیا اگر اس طرح کریں گے تو فائدہ مکل desc원 مط prova مط Aussوار مط stems مطใช WIN مط اخراو مط ڈیخز مط اندار مربط مطا مطاف مط önem